موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامدہ ومسلیل امابان میرے محترم مزرگورد دوستو آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم مسئلہ پیش کرنے جا رہا ہوں جس کی عام طور سے سبھی کو ضرورت ہوتی ہے جیسے ہم فجر کی نماز پڑھنے کے لئے آتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یا تو جماعت نکل جاتی ہے یا امام صاحب اتہیات میں ہوتے ہیں یا جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو ایسی حالت میں ہم امام صاحب کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائیں یا ہمیں پہلے سنت پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے اور اگر نہیں پڑھنی چاہیے تو پھر کب پڑھنی چاہیے اسی مسئلے کے بارے میں میں آج مضاحت کروں گا دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے محترم مزرگ اور دوستو اگر آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لئے آئے آپ نے دیکھا کہ فجر کی نماز کھڑی ہو چکی ہے اور نماز کی پہلی رکعت ہے تو آپ کو چاہیے کہ فجر کی سنتوں سنتیں پڑھنے اور اگر دیکھے کہ ایک رکعت ہو چکی ہے دوسری رکعت شروع ہو گئی ہے اور آپ کو اندازہ ہے کہ اگر میں نے سنتوں کی نیت باندھی تو میرے فرض بلکل نکل جائیں گے سلام پھر جائے گی تو اگر آپ کو ایسا خطرہ ہے تو آپ کو چاہیے کہ امام صاحب کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائے اور اگر آپ کو اتمنان ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ امام صاحب لمبی صورت پڑھیں گے یا اتنے اتحیات میں رہیں گے اتنے میں شریک ہو جاؤں گا تو آپ کو چاہیے کہ پہلے سنت پڑھیں سنتیں پڑھ کر اور نماز میں شریک ہو جائیں اگر آپ کو یہ خطرہ ہو کہ نماز نکل جائے گی پوری سلام پھر جائے گی تو آپ جو ہے سنتوں کو چھوڑ دیں اور فرضوں میں شریک ہو جائیں کیونکہ میرے دوستو سنتوں سے بڑا ترجہ فرضوں کا ہے تیسی حالت میں آپ کو چاہیے کہ اگر فرض سارے ہی نکلنے کا خطرہ ہو تو آپ جو ہے امام صاحب کے ساتھ فرضوں میں شریک ہو جائے جیسے آپ نے فرض پڑھ لیے اور اور نمازوں کی طرح جیسے ظہر میں اثر میں آپ کے اگر سنتیں نکل گئی ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں فرضوں کے فوراں بعد سنتیں پڑھ لیتے ہیں لیکن میرے دوستو فجر کی نماز میں ایسا نہیں ہوتا اگر آپ کی سنتیں نکل گئی ہیں تو آپ فجر کے فرضوں کے فوراں بعد نہیں پڑھیں گے بلکہ سورج نکلنے کے بعد سورج نکلنے کے بعد یعنی اشراق کے وقت میں آپ جو ہے آج کی فجر کی سنتوں کی قضاء پڑھیں گے ادا نہیں بلکہ قضاء پڑھیں گے اور اگر میرے دوستو آپ نے نہیں پڑھی اور آپ اگلے دن یا شام کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کی قضاء نہیں ہوگی فجر کی سنتوں کی قضاء صرف اسی دن ہوتی ہے اور وہ بھی دو پہر کے بارہ بجے سے پہلے پہلے دو پہر کے بارہ بجے سے پہلے پہلے آج کی فجر کی سنت اگر آپ کی چھٹی ہوئی ہے تو آپ ان کی قضاء پڑھ سکتے ہیں اگر آپ آپ نے آج نہیں پڑھی اور بعد میں پڑھنا چاہتے ہیں شام میں پڑھنا چاہتے ہیں یا اگلے دن دوسرے دن تیسرے دن کبھی پڑھنا چاہتے ہیں زندگی میں تو آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں نہ قضاء پڑھ سکتے ہیں نہ ادا پڑھ سکتے ہیں اس کا مسئلہ یہی ہے کہ آپ کی اگر سنتیں نکل گئی ہیں تو سورج نکلنے کے بعد پڑھ دیں اگر اس وقت نہ پڑھی جائے تو بارہ بجے سے پہلے پہلے پڑھ دیں صرف اسی دن ادا کر سکتے ہیں اس کے بعد ادا نہیں کیونکہ میرے دوستو سنتوں کی قضاء نہیں ہوتی صرف فجر کی سنتوں کی قضاء ہے وہ بھی اسی دن بارہ بجے سے پہلے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں تو امید ہے آپ کی سمجھ میں یہ مسئلہ آگیا ہوگا اللہ تعالی ہم سب قمل کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ